موسیقی آپ نے کئی دفعہ یہ ڈائلوگ سنا ہوگا ویسے تو یہ فلم پاکیزہ کا ڈائلوگ ہے لیکن عام لوگ بھی یہ ڈائلوگ خوب بولتے ہیں کہنا چاہیے کہ یہ ڈائلوگ ہندی فلموں کے امر ڈائلوگ میں سے ایک ہے لیکن اس بات سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں کہ پاکیزہ فلم کی مول سکرپٹ میں یہ ڈائلوگ تھا ہی نہیں تو کیسے یہ ڈائلوگ پاکیزہ فلم کا حصہ بنا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ کمال امروہی نے اس ڈائلوگ کو فلم کا حصہ بنانے کے لیے پاکیزہ کی شوٹنگ بیچ میں روکی اور اس کے سکرین پلے میں بدلاؤ کر کے اس ڈائلوگ کو فلم کا حصہ بنایا قصہ ٹی وی کی سپیشکش میں ہم آپ کو یہ ایک دم انسنا اور بہت کلاسک قصہ بتائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آئے گا پاکیزہ کے ڈائریکٹر کمال امروہی تھے فلم کی ہیروین مینہ کماری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سن انیس سو باون میں ریلیز ہوئی فلم تماشا کی شوٹنگ کے دوران دگج ابھی نیتہ رہے اشوک کمار نے ان دونوں کی ملاقات کرائی تھی اس ملاقات کے بعد دونوں میں نزدیکیاں بڑھنے لگی اور پھر چودہ فروری انیس سو باون کو دونوں نے شادی کر لی ان کی شادی اتنے گپت طریقے سے ہوئی تھی کہ شادی میں کیول کمال امروہی کے دوست باکر علی اور مینہ کماری کی بہن مدھو ہی موجود تھی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی کمال امروہی نے مینہ کماری کو لیڈ رول میں لے کر فلم پاکیزہ بنانے کی گھوشنا کر دی سال انیس سو چھپن میں فلم کا مہرت بھی ہو گیا فلم میں اشوک کمار کو لیڈ ہیرو کے طور پر لیا گیا فلم کے کچھ درشہ بھی شوٹ ہو گئے تب بلیک انڈ وائٹ فلموں کا دور تھا فلم کی شوٹنگ چل ہی رہی تھی کہ مینہ کماری اور کمال امروہی کے بیچ میں انبن ہونے شروع ہو گئی اس دوران ایک دفعہ فلم کا نام بدل کر لہو پکارے گا بھی کیا گیا لیکن آتم سنتشتی نہ ملنے پر کمال امروہی نے پھر سے اس فلم کا نام پاکیزہ کر دیا کمال نے اس فلم کی کہانی اپنے دور کی دو بڑی رکھا ساؤں یعنی توافوں کو دھیان میں رکھ کر بنی تھی یہ رکھا سائیں تھی جدن بائی اور گوہر جان جدن بائی اپنے دور کی مشہور ابنیتری رہی نرگس کی ماں تھی یعنی سنجدت کی نانی تھی جدن بائی اتنی مشہور تھی کہ ان کی محفل میں کیل سہگل اور زلفکار علی بھٹو جیسے بڑے نام بھی جاتے تھے وہیں دوسری رکھا سا تھی گوہر جان اور یہ بھی کافی مشہور تھی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس دور میں تواف کےول ناچ گانے کا کام ہی کیا کرتی تھی جسم فروشی توافوں کے کوٹھے پر نہیں ہوتی تھی کمال امروہی نے کافی نزدیک سے ان توافوں کی زندگی کو دیکھا تھا انہوں نے ان سے جڑے کئی قصے بھی سن رکھے تھے کمال ہمیشہ توافوں کی زندگی پر فلم بنانا چاہتے تھے مینہ کماری سے انبن ہونے کے بعد پاکیزہ کی شوٹنگ رک گئی اور اس طرح رکی کہ پھر دوبارہ شروع ہونے میں اسے برسوں لگ گئے کمال امروہی اور مینہ کماری کے بیچ باتچیت بند تھی حالانکہ اس دوران ایک دفعہ کمال امروہی نے فلم کی شوٹنگ فرس شروع کرنے کا انرود کرتے ہوئے مینہ کماری کو ایک خط بھی لکھا تھا لیکن مینہ کماری کمال سے اتنی زیادہ ناراض تھی کہ انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا پھر ایک دن کمال اپنے دوست اور اس دور کے بہت مشہور سنگیتکار خیام کے گھر پہنچے باتچیت کے دوران خیام کی پتنی جگجیت کور نے پاکیزہ فلم کا ذکر کر دیا اور کمال سے کہا کہ پاکیزہ کے جتنے بھی سین شوٹ ہوئے ہیں وہ انہیں دکھائیں کمال ان کی بات مان گئے اور انہوں نے پاکیزہ کے شوٹ ہوئے درشے خیام اور جگجیت کور کو دکھائے وہ سبھی سین دیکھ کر جگجیت کور کافی اتصاہیت ہو گئی اور انہوں نے کمال سے کہا کہ وہ اس فلم کو پورا شوٹ کرنے کے لیے مینا کماری کو رازی کریں گی جگجیت کور مینا کماری کے پاس پہنچی اور انہوں نے مینا سے فلم کی شوٹنگ دوبارہ شروع کرنے کو کہا شروعات میں تو مینا نے صاف انکار کر دیا لیکن جگجیت کے کافی منانے کے بعد آخرکار مینا مان گئی اور انہوں نے کمال کو سندیش بھیجوایا کہ وہ پاکیزہ کی شوٹنگ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں سات سال کے بعد آخرکار ایک بار پھر سے پاکیزہ کی شوٹنگ شروع ہوئی لیکن اس دفعہ اور زیادہ محنت کمال امروہی کو کرنی پڑی کیونکہ اب تک بھارت میں بھی کلر فلموں کا چلن شروع ہو چکا تھا اور پاکیزہ کا شروعات حصہ بلیک اینڈ وائٹ میں شوٹ ہوا تھا کمال نے پوری فلم دوبارہ سے شوٹ کرنے کا فیصلہ لیا اتنا ہی نہیں پہلے اس فلم کے ہیرو اشوک کمار تھے اور اتنے سالوں بعد اشوک کمار کی عمر زیادہ دکھنے لگی تھی اب وہ ہیرو نہیں دکھ رہے تھے اس لیے کمال امروہی نے اشوک کمار کی جگہ راج کمار کو فلم میں لیا فلم کی شوٹنگ پوری ہوئی اور آخر کار تین فروری انیس سو بہتر کو ممبئی کے مراتھا مندر تھیٹر میں فلم کا پریمیر رکھا گیا مینہ کماری کافی زیادہ بیمار ہونے کے باوجود پریمیر میں شریک ہونے آئی تھی وہ کمال امروہی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی ان دونوں کے پاس ہی خیام اور جگجیت کور بھی بیٹھے تھے فلم جب ختم ہوئی تو مینہ کماری نے جگجیت کور کو گلے سے لگا لیا مینہ بار بار جگجیت کور کا شکریہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم نہ ہوتی تو کمال کا یہ سپنا پورا نہ ہوتا اور نہ ہی میں خود اتنی اچھی فلم کا حصہ کبھی بن پاتی اگلے دن فلم ریلیز ہوئی اور اس کے بعد تو اس فلم نے اتحاس رچ دیا فلم کی کہانی اور اس کے سنگیت کو بہت پسند کیا گیا لیکن لیور سورائسس جیسی گمبھیر بیماری سے پیڑت مینہ کماری اس فلم کی ریلیز کے کچھ ہفتوں بعد ہی دنیا سے ودا بھی ہو گئی پاکیزہ کئی مائنوں میں کلاسک فلموں کی شرینی کی دمدار فلم ہے فلم کے گیت سنگیت ڈائریکشن اور فلمانکن پر اتنی باریکی اور اتنی خوبصورتی سے کام کیا گیا کہ یہ فلم ایک کلٹ فلم بن گئی فلم کا ڈائلوگ اپنے پیر زمین پر مت رکھنا سے جڑا ایک روچک قصہ یوں ہے کہ فلم کا ایک سین شوٹ ہو رہا تھا اور جب کیمرہ مینہ کماری کے پیروں پر پہنچا تو تب ہی کمال امروہی کے دماغ میں ایک پرانے مجرے کی یاد کون دھی دراصل کمال اکثر چندیری بائی نام کی تواف کے کوٹھے پر مجرہ سننے جائے کرتے تھے چندیری بائی ایک خوبصورت تواف تھی اور وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے پیروں کو لہرایا کرتی تھی اس وقت چندیری بائی کے پیروں کو دیکھ کر کمال امروہی کے ذہن میں یہی لائنیں آتی تھی کہ اپنے پیر زمین پر مت رکھنا نہیں تو میلے ہو جائیں گے پاکزہ فلم کی شوٹنگ کے دوران اس سین پر جیسے ہی کمال کو وہ پرانا واقعہ یاد آیا تو انہوں نے ترنت فلم کی شوٹنگ روکی اور سکرین پلے میں بدلاؤ کر کے یہ ڈائلوگ فلم میں جوڑا پھر کیا تھا پاکزہ کا یہ ڈائلوگ عمر ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی کمال امروہی اور مینا کماری کی پریم کہانی بھی ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی آج نہ تو مینا کماری اس دنیا میں ہیں اور نہ ہی کمال امروہی ہیں لیکن پاکزہ کے روپ میں ان کی محبت کو محسوس کرنے کا ذریعہ ضرور سین پریمیوں کے پاس موجود ہے قصہ ٹی وی اور اس کے سبھی درشکوں کی طرف سے بھارتے سینیما کے ان دو نایاب نگینوں کو بگ سیلیوٹ موسیقی